ویلکم بیک خواتین و عزرات ناظرین قومی اعلائن پی آئی اے اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑے لگی ہے نگرہ وزیراعظم انواراللہ کاکر نے مطالقہ حکام کو پی آئی اے کی نچکاری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ہدایت جاری کر دیئے اسی موضوع کے اوپر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پی آئی اے کے کپتان اسلام علیکم سر والیکم اسلام والیکم اسلام فرید صاحب میں معافی چاہتا ہوں یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے میں تھوڑے بہت مسائل ہیں مگر ایسے بھی نہیں ہیں کہ اسے پرائیویٹ کر دیا جائے ناظرین سب تھوڑے بہت یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کو سون بادروں میں تھوڑا بہت کوئی پنسی پھوڑا نکلاتا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گرمیوں میں ہلکی سی پت نکلاتی ہے یا بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہو تو ہلکی سی ایڈیاں پھٹ جاتی ہیں تو کوئی مستقل یا اتنا تکلیف دی عمل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایڈی اتار دیں یا وہ کسی کو دے دیں پاؤں اپنا کوئی انسی بات نہیں جاندے ہو پائی جان جو تڑے جازان دیں یہ حالت ہوگئی ہے نا یہ سیکل دی حالت یہ ہو جی ہوگئی تو انہوں چھاتے سڑ دی دا کسی اس حالت دیں جاز اسمانہ دل ہی پھر دیں سر اب چھوڑ دیجئے زند گورنمنٹ سے کہیں پی آئیے کہ جاز بیچ کے کو پتیسا و تیسا گھا لیں اور ائرپورٹ سارے لاری اڈے بنا دیں پرانے پینڈ دی بات سنگو روسے جاندے نا تڑے جاز جدو جاز نے اڈنا ہوگئے تے اڈن تو پہلے جاز اتھریو سوٹ دے پرانے نے سر تڑے جاز جدو انہیں لینڈ کرنا ہوگئے تے سو سال دے بہتر ہوں گا تلے میں معافی چاہتا ہوں فرید صاحب یہ آپ نے میرے لیے بٹھائے ہوئے ہیں کپتان صاحب بات کچھ ایسی ہی ہے آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کا ادارہ مستقل تکلیف دے ادارہ بن چکا ہے آپ کے جو اساسیں ہیں ان سے زیادہ تو آپ کے قرض ہیں آپ کے واجبات ہیں پانچ گناہ زیادہ قرض اور واجبات ہیں آپ کے ادارے پر جتنے آپ کے اساسیں نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے نجھکاری کرنا بہتر ہے نا اس طرح وہ قرضے تو اس طرح بڑھ گئے کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے میں بلکل ہاتھ نہیں گھنچتے ہم دھڑا دھڑ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں پھر اس میں گھرچہ تو ہوتا ہے میں معافی چاہتا ہوں کپتان صاحب کس طرح کی خدمت کر رہے ہیں خدمت یہ پرائیوٹ کمپنیز نہیں کر رہی ہیں یعنی کہ آپ سے زیادہ اچھی وہ خدمت کر رہی ہیں نئے جہاز ان کے پاس ہیں بہترین سروس ہے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں فرید صاحب ہم تو پرانے خدمتگار ہیں ہماری ائرلائن تو کئی سالوں سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہے پاکستان کی عوام کی اس لیے خدمت کر کر کے پھر جہادوں کی ایسی حالت ہو گئی ہوئی ہے کپتان صاحب آپ کیا خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے آپ کے ادارے کی اپنی ٹیکس کے پیسوں سے خدمت کر رہے ہیں نہیں تو ہم اب کیا جہاز میں بٹھاگے سواریوں کی ٹانگیں دبایا کریں میرا مطلب ہے کہ آپ کو ہم اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اپنے جہازوں پہ لے کے گئے ہیں تو وہ خدمت یہ ہے اور کیا ہے معاف کیجے گا کپتان صاحب وہ دن گئے جب خلیل میاں فاقتہ اڑائے کرتے تھے نہیں فرید صاحب میرا نام خلیل نہیں میرا نام شاہد ہے وہ جن دنوں میں میں پیدا ہوا نا جی فلم سار شاہد بڑے مشہور تھے دا دا وہ بڑی فلمیں دیکھتے تھے تو انہیں پھر میرا نام شاہد رکھتے میں مہاورتاً بات کر رہا ہوں آپ اول تو پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں گئے اور جہاں آپ بین الاقوامی پروازے لے کر جاتے تھے وہ پروازے بھی اب بند ہو گئے ہیں ایک دو روٹ رہ گئے ہیں بین الاقوامی پروازوں کے سعودی عرب ہو گیا دبائی ہو گیا اس کے علاوہ یا ٹورنٹو ہو گیا آپ کہیں جائیں نہیں رہے وہ تو روٹس بند ہو گئے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پی آئی اے کا جہاز وہاں جاتے ہوئے ڈرتا ہے میں نے نہیں جانا اگر آپ اجازت لے دیں تو ہم مدر بھی چلے جائیں گے تو کیوں بند ہو گئے آپ کے روٹس آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے واجبات اتنے ہیں آپ کو آدائیگی کرنی ہے یعنی آپ کے پاس تیل یا اندھن کے پیسے نہیں ہیں ابھی حالی میں دبائی ائرپورٹ کا واقعہ لے لیجئے یعنی اندھن وہ آپ کے تیاروں میں نہیں ڈال رہے تھے چار ان کے تیارے وہاں پہ رک گئے صرف اس وجہ سے کہ اندھن کے جو پیسے تھے وہ اس کی پیمنٹس نہیں ہو سکی ہو 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 اسی تو سنے ہی سکتے یار ایسی بات نہیں ہوتی یہ تو محلے میں بھی ایسی ہو جاتا ہے دکاندار کہہ دیتا ہے کہ پہلے پچھلے پیسے دو پھر سودا لینا جاؤ گھر سے کوئی سیانہ بندہ جاتا ہے وہ جا کے دکاندار سے کہتا ہے یار دے دے تو کدھرے ٹرچلے ہیں یہ اتنا اچھا فکر ہے فرید صاحب یہ اصل میں پی آئی اے کو ٹریننگ میں بتایا نہیں جاتا یہ بتانا چاہیے سارے عملے کو کہ جہاں پہ بھسے وہاں پہ یہ کہیں کہ پہلے تو سی کدھرے ٹرچلے ہو یار دے تو سی کدھرے ٹرچلے ہو ایسے کپتان صاحب معاف کیجے گا آپ نے پی آئی اے کو محلے کی کریانے کی دکان بنا دی اور آپ کے کسٹمر تو جاہی رہے ہیں آپ بھی کدھرے ٹر جائیے یہ معافی ہے یار دو کدھرے ٹرچلے ہیں یاسے کدھرے ٹرچلے ہیں سر ٹکٹ کے ریٹس آپ کے ہائی ہیں پرائیویٹ جہاز کے سستے ہیں سہولیات آپ سے زیادہ ہیں بہیو آپ سے زیادہ اچھا ہے ان کا اور کھانا ان کا بہت اچھا ہے اور فریس کے باوجود بھی آپ کرزے ہی چڑھائی جا رہے ہیں اب دے جواب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو جہاز میں بیٹھنے کون دیتا ہے ماف کیجئے گا میں نے ساری دنیا گھومی ہے جہازوں پہ میں پاکستان کا نیچسل منڈیلا ہوں چلو تادہ تو یہ ہو گیا سب تو پر لائے او دیازتے بھی سیٹ لیندی ہو یا انہوں بکران دی ہو سیٹ پہ جاتا ہوں ٹرانٹو میں میرا فست قدر رہتا ہے ٹرانٹو نہیں ہوتا ٹرانٹو ہوتا ہے ٹرانٹو نہیں ٹرانٹو جی جی وہی ٹرانٹو ایس طرح خراب ہوئی جہ بھی آئی ہے یعنی ٹگٹ لیندینے ٹرانٹو دی اور جاندینے ٹرانٹو ایسی کوئی بات نہیں شاہد صاحب ہیپی نیو ییر کی رات یہ اور اس کا کزن مانگتے ہیں ادھر اور تم کبھی بیٹھے ہو جہاں پہ گجران والے سے لاہور اور لاہور سے گجران والے دوسرا سفر بتاؤ آپ کا میں تو جاتا رہتم ٹرانٹو آپ جو مرضی کر لو جانا اس نے ٹرانٹو یہ جب ٹرانٹو پر ہی اپنی سوئی نہ پھسا لیں آپ یہ بتائیے کہ پی آئیے کو پرائیوٹائز کرنے کے علاوہ حل کیا ہے آپ اس کی فکر بلکل نہ کیجئے یہ سلوگن بھی بلکل سچا ثابت ہو جائے گا جو کمپنی جو پرائیوٹ کمپنی اس کو خریدے گی نا وہ اس کی سروس کو واقعی لا جواب بنا دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو یہ پی آئیے ہے یہ پاکستان کی شان ہے اس کی عزت ہے کچھ آپس میں ہی ایسا سوچنا چاہیے کہ عزت بچ جائے ورنہ پیٹ سے کپڑا اٹھ جائے گا شاید صاحب آپ پیٹ سے کپڑا اٹھ رہے کی بات کر رہے ہیں پی آئیے نے عوام کا پیٹ خالی کر دیا ہے یعنی کہ آپ نے ایف بی آر کو جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو آپ عوام سے ٹکٹوں کی مد میں لیتے ہیں ایک ارب پچیس کروڑ روپے جمع نہیں کرائیں آئیے میں لے ٹکٹوں کی مدد چنگ ایکسائی کریں تو مما پچھان یونی غریب اللہ میرہ کو عوام سے ٹکٹ کا مل trem Boss ہو مجلisas پی ای 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 اے تو کچھ سادرہ لیتا ہے پنجابی بنで نہیں کرسکتا ہے fi ہنم پہلیز� ناظرین یہاں پر بکت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پہیئے راجہ صاحب جو آپ علات بتا رہے ہیں لگتا ہے جیل کا راؤنڈ لگائے ہیں ہاں نہیں یار جیل کا مجھے نہیں پلا پتا سیاستان ہی نہیں ہوتا جب تک اس کو جیل کا پتا نہ ہو جنہیں پریشان ہوئے ہیں نا ساڑھی پارٹی جا جو راتنا وہ مسی کیوں دی موسیقی